اسلام علیکم دوستو پاکستان کی آئلینڈ کے ساتھ سیریز ہوئی اختتام پذیر اس اختتام پذیر کے ساتھ پاکستان نے اس سیریز کو اپنے نام کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان کی اگلی ٹی ٹوانٹی سیریز دوہزار چوبیس کی انگلینڈ کے ساتھ ہے اور یہ سیریز اس سیریز کا پی سی وی کی جانب سے بازابطہ طور پر ٹائم ٹیبل شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے اس سیریز میں چار میچز ٹی ٹوانٹی کھیلے جائیں گے جس کا بازابطہ طور پر شیڈیول آپ لوگوں کو بارہ راست بتاتے ہیں اس سے قبل آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بہ آسانی سے آسکیں دو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کی اب بازابطہ طور پر چار میچوں کی ٹی ٹوانٹی میچوں کی سیریز ہے کیونکہ آئرلینڈ کے خلاف جو سیریز تھی اس میں پاکستان نے جیت حاصل کر لیا اور یہ سیریز اختتام پذیر ہو چکی ہے انگلینڈ کے ساتھ پاکستان اپنا سیریز کھیل کر یہ سیریز کھیل کر یو ایسے میں چلے جائے گا ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے اس سیریز کا جو شیڈیول ہے ٹی ٹوانٹی سیریز کا جو شیڈیول ہے اس کا سب سے پہلا میچ پاکستان با مقابلہ انگلینڈ پہلا میچ بائیس مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق دس وچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق گیارہ بجے کھیلا جائے گا رات کو جبکہ دوسرا میچ اس سیریز کا ٹی ٹوانٹی میچ پاکستانی وقت کے مطابق پچیس مئی کو ساڑھے چھے وجہ کھیلا جائے گا اور انڈین ٹائم کے مطابق سات وجہ کھیلا جائے گا جبکہ اس سیریز کا تیسرا میچ اٹھائیس مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق دس بج کے تیس منٹ پر کھیلا جائے گا اور اس سیریز کا آخری لاسٹ میچ جو ہے وہ تیس مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق دس بج کے تیس منٹ اور انڈین ٹائم کے مطابق گیارہ بجے رات کو کھیلا جائے گا یہ اس سیریز کا ٹائم ٹیبل چار میچ اس کا ٹائم ٹیبل شیڈیول ہے اور اس سیریز کو کھیلنے کے بعد پاکستان ٹیم یو ایسے میں چلی جائے گے کیونکہ پاکستان کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے اور اس سیریز کے بعد پاکستان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا بھی اناؤنس کر دیا جائے گا وہ بھی اسی چینل پر آپ لوگوں کو سکارڈ دیکھنے کو ملے گا جب اناؤنس کر دیا جائے گا تو فوراں آپ لوگوں کو اسی چینل پر بھروقت دیکھنے کو ملے گا اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ